مدھائے کے وم کسان نیتا راکیش سنگھا نے کہا کہ 26 جنوری کو کسان اندولن کے دوران ڈلی میں جو گھٹنا ہوئی وہ کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ساجش تھی انہوں نے کہا کہ کسان شانتی پونڈ طریقے سے ٹریکٹر ریلی نکال رہے تھے لیکن کچھ گیر کسان جو سرکاری کرپا درشتی سے کھلنایک تھے ان کی کسانوں کو بدنام کرنے کی ساجش تھی کسان نیتا نے کہا کہ اندولن شانتی پونڈ چلا تھا سوچ کریں گے جس کے لیے رن نیتی تیار کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کا اندولن اب ویرات ٹروپ لے گا ڈلی میں جو 26 جنوری کو کرشی کانون کے لے کر جو کچھ گھٹنا گھٹی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھئے یہ سو فیصدی ساجش ہے جون کے مہینے سے لے کر لگاتار 26 جنوری تک آپ کوئی بھی ایسا قصہ نہیں بتا سکتے ہیں جہاں پر کسان اور کسان کے نرتتوں نے اس کو شانتی پروک دھنگ سے نہیں چلایا میں ریگولن ہر روز جو ان کا نرتتو ہے ان کی باتیں سنتا ہوں وہ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر اس اندول ان کو سفن بنانا ہے تو آپ کو اس کو شانتی پروک رکھنا ہے اور جب وہ اپنی بات کو سماک کرتے ہیں اسی لحظے پر انہی شبدی والی سے اور اسی سمجھ سے وہ اپنی بات کو سماک کرتے ہیں یہ all of a sudden یہ جو 26 جنوری کا ہو گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر وہ کسان کے نام پر وہ جو لوگ گئے تھے ان میں سے ایک بھی وہ نہیں تھے جو نرتتوکاری لوگ تھے اس لیے دے ون سے سرکار اور سرکار کا تنتر ہمیشہ اس طریقے کا لانچن لگاتی تھی کہ خالستانی چلے گے اگر وادی چلے گے ماؤ وادی ہے اس طریقے کے دیرے تھے اور وہ ایک واتا ورن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کب کسانوں کو اور کسان کے نرتتوں کو کس طریقے سے بدنام کرنا اور دربہت گیا پورن ہے کہ ایسا موقع سرکار کو مل گیا اور اس نے استعمال کر لیا لیکن آپ سمجھ لیں ایک بار اس اندولن ختم نہیں ہونے والا ہے یہ ایک ایسی لڑائی ہونے والی ہے دیش کی جیسے انگریزوں کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے اٹھارہ سو سٹونجا کے اندر پہلی ید ان کے خلاف انگریزوں کے خلاف شروع ہوا تھا اور وہ کلمنیٹ ایٹین فٹی سون یہ نائنٹین فٹی سون میں ہوا تھا اسی طریقے سے چاہے موڈی صاحب ہے یا کوئی اور صاحب آئیں گے جو کسانوں کے ساتھ اندیکھی کریں گے جو دیش کے اندر زمین کے قانون کو تبدیل کرنے کا پریتن کریں گے اس کو یہ پیس کرنا پڑے گا یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ختم تب ہوگی جب کسان کا ورچسوہ چلے گا اور کسان کی زمین بچے گی اور کسانی بچے گی یہ لڑائی زیادی رہنے والی ہے تو اور طریقے پر ہو سکتے ہیں لیکن لڑائی اب یہ ختم نہیں ہوگی لڑائی زیادی رہنے والی ہے ہماشر کے کسان سنگٹھن جو اس میں وشیج بھون گئے کیا کرنا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ بات صحیح ہے اس طریقے سے ہماشر پردیش میں کسان سنگٹھت نہیں ہے لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ جو پیچھنا سمیں گیا ہے جب یہ دلی میں اندولن تیز ہوا ہماشر پردیش کے اندر یہ جو پنچائیتی راج کے چناؤ چلتے رہے ہیں وہ رکاوت بنی ہے لوگوں کو وہاں لے جانے کے لیے ہم تو سویم جانا چاہتے لیکن نہیں جا سکے آخر یہ چناؤ بھی مہتوپورن ہے اور ان چناؤ میں بھی ہم نے یہی چیتنا لے گی ہے ایسے لوگوں کو چن کے بھیجیں جو کسان اور کسانی کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جو آنے والے سمیں میں جو دیش کے اندر یہ لڑائی ہو رہی ہے اس میں اپنی بھاگی داری سنشت کریں گے چنے لوگوں نے ایسے میں کہہ نہیں سکتا ایسے لوگ چن کے آئے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماشر پردیش کا کسان بھی نشت روپ سے اس مکہ دھارہ میں شامل ہوگا جو کسانوں کی مکہ دھارہ آج دلی اور دلی کے اردگرد جو ان تین کریشی قانون کو وارپس لینے کے وشے کو لے کر جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر اپنا دست کا دیں گے اپنی وہ اپستتی وہاں پر نشت روپ سے سنشت کریں گے ہمارچل دستک ویب ٹی وی کے لیے کمار سین سے ونوت خاچی